شگر بلڈ پیشر سے 95 فیصد بلکہ لوگوں میں شگر بلڈ پیشر سے ہی ہارٹ فیلر کی بیماری ہوتی ہے کیونکہ صحت سے ہے زندگی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدال ماجید ہے میں ایس 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 ایڈ پروفیسر اور ہیڈ آف کارڈوجی دیپارٹمنٹ شیخ زیاد میڈکل کالج کام کر رہا ہوں ہمارا آج کا ٹوپک کا ڈسکیشن ہارٹ فیلر ہے ہارٹ فیلر جس کو عام زبان میں دل کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا یہ دل کا بڑھ جانا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے موس کومن علامات جو ہیں سانس پھولنا چلنے سے سانس پھولنا لیٹنے سے سانس پھولنا لیٹنے سے کھانسی ہو جانا یہ اس کی عام علامات کومن علامات ہیں اگر کسی بندے کو بھی یہ علامات ہوں تو اس کے اپنے قریبی ڈاکٹر کو حضور دکھانا چاہئے اس کے کچھ ٹیسٹ ہونے چاہئے ہیں جیسے کہ ای سی جی ہے ایکس رے ہے تاکہ اس کا بیماری کا جلدی تشخیص کر کے اس کو علاج کیا جائے اس کی سب سے اہم وجہ شگر ہے شگر بلڈ پیشر کچھ وائرسز ہیں اور یا الکوہول ہے تو ان سے یہ شگر بلڈ پیشر سے موس کومن نوے فیصد چانوے فیصد بلکہ لوگوں میں شگر بلڈ پیشر سے ہی ہارٹ فیلر کی بیماری ہوتی ہے ہمارا لوگ ڈاکٹرز کا لوگوں کو یہی پیغام ہے اپنے شگر بلڈ پیشر کو کنٹرول رکھیں تاکہ ہم ہارٹ فیلر کی اس بیماری سے بس سکیں اگر کسی بھی شگر بلڈ پیشر کے مریض کو یہ سانس پھولنا اس طرح کے کوئی علامات ہیں تو اپنے وکری بھی ڈاکٹرز سے فوری رابطہ کریں تاکہ اس کا بیماری کا فورا تشخیص کر سکیں اور علاج کر سکیں یہ بیماری سے ڈرنا نہیں چاہیے بیماری کا بلڈ علاج ہے تو اس کا علاج موجود ہے میسیج ہمارا آج کا یہی ہے کہ جن کو یہ علامات ہوں تو وہ لیٹنے سے سانس پھولے لیٹنے سے خانسی ہو تو وہ یہ دمے کی علامات نہیں ہیں دمے میں چلنے سے سانس پھولتا لیٹنے سے سانس نہیں پھولتا تو یہ ہارٹ فیلر کے سمٹرمز ہیں تو وہ قریب ہی اپنے دل کے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے Thank you very much